بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میرا نکتر ذر ہے پاکستان کے علمیہ یہ ہے پاکستان میں کبھی بھی پارلیمنٹ کا لحاظ نہیں کیا گیا ہے میں پرانی ماضی بہت جاؤں گا یہ تو پھر تو چالیس سال کی بات ہو جائے گی چھوڑ دے میرا عرض یہ ہے کہ اس میں آئین کی بالا دستی چاہیے اور پارلیمنٹ کی بالا دستی چاہیے آئین کا احترام چاہیے آئینی طور پر کام چلنا چاہیے پاکستان خدا کی فضل سے اللہ کی فضل سے ایسا کوئی ملک ہی نہیں ہے جیسے چار موسمیں چار موسمیں سردی بھی ہے گرمی بھی ہے اور سرو سب موسمیں شاہ صاحب آپ چار سال کی بات کریں چار سال جو منی مارشلہ رہا ہے اس میں کیسے آپ اگر ہم لوگ ہم لوگ روز روز آئین کو نہ توڑے روز روز ہاں جب جیم آیا جسی بھی متعلق ندان کو آیا کہ اس نے آئین کو توڑ دیا اور عدی کی ٹوکنی پھسا جائے جیسے آپ کو بھی کہہ رہا ہے جنرل ایوب کے مارشلہ بغیر کسی وجوات پر ہے پاکستان کے پہلا بدکسپن کا ڈن بوئی ستائیس اکٹوبر یاد ہے نائنٹی فیفٹی ایٹ اس سے لے کے پھر پاکستان کو سیاسی تجربہ گاہ بنا دیا گیا ہے پاکستان کو سیاسی تجربہ گاہ پہلے ہوا پہلے ون من ون ووٹ تھا اس کے بہر ہوا اس کے بہر ہوا جی بیسک ڈیموکریسی بنیادی جمہوریت اسی پر پسندہ ہوا یہ کہ دس گیار سال جنرل ایوب صاحب چلے کیسے چلے وہ آپ جس ملک میں مہترمہ فاطمہ جنہ مہتری بلد اور وہ جو اپنا قائد ازو محمد علی جنہ کی بہن جو ضرور تھی لکھے کے لڈر ہو رہا تھی جس نے اس ملک کے کروڑا انسانوں کی زبان تھی اسی وجوہات پہ اگر آپ نے اگر ہم آئین پر چلتے اگر ہم پارلیمین کا احترام کرتے اگر آپ ووٹ کو ازہ دیتے اسی وقت ابھی تو نیا نعرہ نواز ووٹ کو ازہ دو لیکن اس وقت میں اگر ووٹ کو ازہ دیتے تو بنگلا دیش وجود میں ہی نہیں آتا دیکھو بنگالیوں نے پاکستان کیلئے بہت بڑی جدوجد کی ہے اسے ان شہید سوروردی کا نام بہت بڑھائے اور آپ کیا یہ جو آپ شیخ مجی برحمان جس کو آپ قدار کہتے ہیں آپ میں ہم لوگ کہتے ہیں یہ امیسیف مسلم شروف ایڈیشن کا طالب علم تھا مسلم شروف ایڈیشن پاکستان کے جنرلے کے کلکتے سے سائیکل پر چلا اور ڈھاکا تک گھومتا رہا اب ان لوگوں کو جو اکثریت یہ دنیا کے پہلا مثال ہے اکثریت کو الگ کیا گیا اکثریت کو اکثریت کو کٹھے جاتے ابھی نائنٹی سیونٹ سے یہ بات ہوئی جنرل ایوب کے مارشل آیا کے مارشل آئی اس کے بعد ون 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 ووٹ کے بعد مانا گیا ون یونٹ کو توڑا گیا سوبوں کے موجود آ گیا جب الیکشنز ہوئے الیکشنز کو نہیں مانا گیا یعنی نتائج کو تصریب نہیں کیا گیا اگر ہم نتائج کو تصریب کرتے کیا کرتا شیخ مجی برامان شیخ مجی برامان اگر کو ہم اقتدار دیتے اور بنگالی کو سیلاب آیا تو بنگالی کو ہم اس وقت بھی بھول گئے بنگالی کو تو اس کا نتائجہ بنگالی کو زخم تھے بنگالی کسی وقت الہیل کی نہیں چاہتے الحمدلہ میں آپ کو سیل بے شیخ صاحب اس کے ساتھ کچھ دن میں نے گزارے ہیں ایون ڈھاکہ میں بھی میں ارض کروں کہ میں میں نے جس کیسے ایسا مہبیوطر پاکستانی تھا شیخ مجی برامان کو جب آپ نے پکڑ کے گرفتار کر کے میاں والی جیل پر رکھا اور جب آپ اس کو روزان قبر دکھاتے تھے تو وہ کہتا تھے پاکستان تب ہی وہ کہتا پاکستان میں اپنی بات کرتا میں اپنے گھر کی بات کرتا معاف کرنا اگر اس میں ناراض کوئی نہ ہو مجھے اس پر فخر ہے میرا جد امجد میرا میرا جد امجد جی ایم سید جی ایم سید وہ عد بھی ہے جس نے نائنٹی فارٹی ثری بے نائنٹی فارٹی ثری بے پاکستان کا ریزولیشن پیس کے اسی سندھ سے ملی بھی آپ تو صحافی ہیں آپ تو جاتے ہیں جب آپ سیڑھے ہیں چڑھتے ہیں نا جب سیڑھے ہیں چڑھتے ہیں ایک بورڈ لگا پڑا ہے اس کے اوپر لکھا ہوئے ریزولیشن پاکستان نائنٹی فارٹی ثری کس سے پیش کیا لکھا پڑا جی ایم سید پھر باقی جنہوں نے سپورٹ کی اس کے ساتھ کیا حشر ہوا آج جو سندھ جو ہے یہ سورت تار یعنی بیٹھے بٹھائیں بغیر کسی وجوہات کے بغیر کسی وجوہات کے کراچی ہمارا دارالخلافہ ہے میں یہ کہتا ہوں کراچی سندھ ہے سندھ کراچی ہے آپ کوئی شاید ہسٹری میں جاؤں گا پھر لبی ہو جائے گا اس شہر کے پرانا نام کولاچی بھی نہیں ہے اس شہر کے پرانا نام ہے دیبل بندر شاید آپ تاریخ نہیں گئے جب اس پر حملہ ہوا پہلے پہلا عبداللہ شاہ غازی صاحب آئے جو ابھی شہید ہوئے ہی ہمارے دعا کرتے اس کے بعد جو محمد بن قاسمہ ہے تو دیبل بندر کو فتح کیا بیرز کو یہ کراچی ہمارے دل ہے اب مہر کا اس وقت ایون اسی زمانے جب قائد محمد علی جناب بھی موجود تھے اسی وقت میں کراچی کو وفا کے حوالے کیا گیا پاکستارڈ میں کے پہلا تجربہ آ کہ ایک ایک صوبے کے دارت خلاف کو کیونکہ یہاں وفا کی دارت حکومت یہاں تھی توڑا گیا اور اس کا کنٹرول وفا کے حوالے دے دیا جس سے سندھیوں میں احساسی مہروں میں سندھ کے لوگوں میں احساس بھی بلوچستان میں کیا ہوا آپ کو یاد ہو میں نائنٹی سیونٹی کی الیکشن ریزلٹ آئی نائنٹی سیونٹی کی الیکشن ادھر سے بنگال سے جیتا کون شیخ مجیب اور یہاں ویسٹ پاکستان سے ایک تو بھٹو صاحب پجاب سے جیتا سندھ میں بھی نہیں میں آپ کو بتا تھا سندھ میں بھی نہیں سندھ میں ٹوٹل ساتھ سے سے ملی تھی بھٹو صاحب کو ساتھ میں سے صرف ٹوٹی ایٹ ملی تھی اٹھائیس اٹھائیس سیٹے ہاں ہاں ہفٹی پرسنٹ بھی نہیں ملی نہیں اٹھائیس سیٹے ملے پرانشل سیبلی کو دس پرانشل سیبلی کے جب انڈیپینڈنس نے شامل ہوئے تب گورنمنٹ بڑھ گئی سو میں کہتا ہوں یہ ہوا تو اس کے بعد یہ ہوا کہ اس ملک کے ساتھ یہ ال بی آئی یہ ہوا کہ موجودہ کے پی کے جس اس وقت نارس ویس فرنٹیر کہتے تھے اوہ در نیشنل آمی پیٹی مینڈیٹ بڑھا اور جی ایوائی کو بلکستان میں بھی نیشنل آمی پیٹی نیپ کو ہوایا آپ کو یاد ہوں مرحوم میر غوث مکش بزر جو فرسٹ گورنر وہ میرا سیاسی اطالی میرا سیاسی استار ٹھائیس میرے سیاسی تنبیت اس سے لیے ہے اس کو گورنر بنا دیا گیا اور اطال امیگر کو کہ ہوا کیا بیٹھے بغیر بیٹھے مداخلت ہوئے تو یہ ہوا کہ ملوچستان کی اندر گورنمنٹ ڈیسمس ملوچستان کی گورنمنٹ ڈیسمس اور اس کے نتیجے بھی مفتی محمود نے ریزائن کر کے حکومت چھوڑ دی مولانا فضل عمان صاحب والد صاحب تو یہ ہوا تو اس کے نتیجے ہوئے فوج کشی ہوئی آپ نے شروع ہوا نتیجہ یہ بلوچوں میں وہ آج سے ووڈ افراد جرم لی رہے آج سے آج بھی جو ہے بلوچستان جو سر پھرے جو پاکستان سے انہرافی کر رہے اور کا کوئی بلوچ کوئی غدار نہیں بلوچ مہ بے بتا رہے حبیب دیکھے کہ بلوچستان کیا نہیں سونا وہاں ہے تامبہ وہاں سینڈک وہاں ہے سب دیکھے نیچرل منرلز ہیں ابھی سندھ بھی آپ دیکھیں سندھ بھی کیا ہے سارا آئل اینڈ کیس فارٹی سکس پرسن تو کیا میں کہہ نا سکسٹی پرسن ریبو پرسن کیس دیتا ہے آئل بھی دیتا ہے اگر آپ دیکھیں آپ میرے سوال سے شاید ہٹ گئے ہیں ہمیں ہٹ گئے ہیں چار سال جو آپ نے منی مارش اللہ میں گزارے ہیں پچھلے کونسی جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی کیا دیکھیں بات سنو پی ٹی آئی یہ بھی اس کا نتیجہ ہے ایک الیکٹیڈ گوروٹ ایک مینڈیٹ رہے میاں محمد نواز شریف کو مینڈیٹ ملا میاں نواز شریف کو مینڈیٹ ملا پہلے نائنٹی سکس بھی ملا ٹو تھرڈ بھی جاتی اس کو تحس نحس کر دیا گیا اس کو اٹھا کے اس کو اٹک کے کلے میں بند کر لیا گیا وہ چالیس دن تک گم تھا گم تھا پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ زندہ بھی ہے نہیں اس کے بعد جب وہ معاملہ ہوا تو وہ اس کو جلا وطن کیا گیا اپنے سعودی عرب میں جب وہ واپس سے دوہزار آٹھ آئے تیرہ کے دوہزار آپ کے سوال پر آتا ہوں کیونکہ میں اس لیے چلا گیا تجربہ اور چیسی تجربے کیا کیا گیا ابھی تجربے کر رہے ہیں تو جب تیرہ میں میاں نواز شریف حکومت بنی اللہ حمدللہ وہ جب آئے بجلی کے بران کو ختم کیا اور اسی شہر کراچی کے اندر اس میں لائن آڈر کو موینٹرین کیا جہاں بوریوں ملاشعات اب جنازے آتے ہیں اس کو امن دیا ہے آج جو کراچی جو روشنی شہر بنا آئے نواز شریف کے وجہ سے ہوا ہے اس لیے کہ میاں نواز شریف کے وجہ سے یہ امن امن ہوا تو اس شہر میں جو ابھی تک سندھ کے لوگ اس کو یاد کرتے کہ ڈاکور آج کو ختم کیا اب میں ارز کروں جو آپ نے مجھ سے سوال پجھا بغیر بغیر کسی وجوات کے ایک آدمی ایک پالیامنٹ چل رہی میں نے پہلے کہا پالیامنٹ کی بالا دستی جب پالیامنٹ چل رہی ایک آدمی منڈیٹ بڑھا ہے وہ حکومت بنائے وزیر اعظم اور اچانا کیا ہوتا دو قزن آپاس مل جاتے تاہر القادری اور وہ اپنا مسٹر عمران خان عمران خان کو کس نے لیا اب وہ ہی بھنگت رہی عمران خان کا نیا تجربہ کیا عمران خان create by گلہمید میں صاف کہتا ہوں create by گلہمید جنرل گلہمید اور پھر کیا ہوا کیا ہوا کہ زہیر اللہ السلام کے سپورٹ پر زہیر اللہ السلام کے سپورٹ پر ابھی لانگ مار شروع ہے کونسی لانگ مار کچھ لوگ نہ کیا ہے جا کے کیا اسیمبلی کا گھیرا ہو کیا اسی میں طائر القادری وغیر سب لوگ بیٹھے ہوا یہ ہے یعنی عجیب یہ ملک ہے اس کے ساتھ کیا ظلم ناحق ہوا ہے کہ لوگوں نے سڑکو پر پاکستان ٹیلی ویزن اسٹیشن پر کفضہ جب آپ اس کا حساب نہیں لیں گے تو یہی آج ہوگا جب پی ٹی وی پر کفضہ ہوا تو کچھ بھی نہیں ہمارے ایک نوجوان ایس پی جونے جو میرے دوست کا داماد ہے ڈاکٹر باز محمد کا داماد جونے جو صاحب اس نوجوان کو ایس ایس پی پنڈی کو اٹھا کے زمین پر لٹا کے کیلے مارے پالی گئی تشدد کیا پھر کیا گیا کہ وزیر علم قوم گھسیٹ کے پی ایم آف سے لائے لاؤ گئے یہ کہتا یہ جو مسٹر عبران خان نے آج کا لیڈر بنا ہوا ہے دیکھو آپ نے تجربہ کہہ رہا ہے کہ نان پولیٹک آدمی کو اس طرح سے پالیٹکس بلائیں گے تو یہی ہوگا اس آدمی پالیٹکس کے پی سے بواقف رہی اب تو آپ لوگ کی حکومت ہے اب کیا ہو رہا ہماری نہیں دیکھو اس لیے ہماری حکومت ہے لیکن اگر ہم نہیں ہاتے ہمارا ایک ہم نے مجبور بے حال وہ کہتے کڑوا گھونٹ پیا جب بیمار ہوتا ہے تو دوائی کڑوی ہوتی ہے تو بچے پیو پیو تو صحت بد ہو جائے یہ ہم نے کڑوا گھونٹ پیا ہمیں پتا ہے ہم اندھے نہیں بہرے نہیں گھونگے نہیں آپ کو پتہ میاں نواز شریف تجرب ایک آرشاہ صدار ہے اور شہباز شریف ایک تجرب آدمی ہے اگر ہم لوگ اس وقت ان حالات میں پتا ہے ایکنمی پوری ہے اقتصار یاد ہے لوگ بہاں گئی بے روز گاری ہم آئی ایم کے ساتھ معاہدہ اسٹیٹ کرتی ہے امران نے ایسے معاہدے کیے ایسے معاہدہ جس میں پورا پاکستان قیدی ہو گیا جکڑا ہوا ہے ایک ایک بچہ تک کر دی ہو گیا تو اسی وجہ سے ہوا ہے ہم جکڑے ہوئے ملک میں ہم نے سمال ہمارا نعرہ یہ تھا کہ ہم سیاست کوالی شہر حکمر نہیں سبھاتے میاں شہباز شریف تو پاکستان کی سری لنگ کا تو اس سے بتر حالت ہو جاتی یہ اس حالت میں ہم نے اپنے سیاست قربان کی اور ہم نے گالیاں بھی برداشت کی ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ابھی کیا ہوا آپ نے تجرب میں معافی لیتا ہوں کہ میں لبی باتیں کرتا ہوں لیکن میں ہسٹری کا طالب میں چاہتا ہوں کہ آپ اگر آپ سیاسی تجربہ کرتے رہے گے کبھی کسی کو لاؤگے تو اسی کا نتیجہ یہ جیسا عبران کو اپنے لیا کیا ہوا بغیر بٹھائے گورنمنٹ کو میاں نواز شیر کمر کا خاتمہ کیا گیا دوہزار ٹھار کے جرلو لیکن شاہ لیکن شاہ صاحب اس دور میں تو آپ لوگ کے نون لیگ کے لوگ جو ہیں وہ پارٹی میں رہے اب وہ ہستہ ہستہ جو ہے وہ پارٹی سے بہت سارے اختلافات ہیں ان کے آپ کے جیسے مفتا اسماعیل ہیں ابھی کی بات ہے نہیں ابھی میں وہ ہی دیکھا ہے کہ وہ نراف کرتے میں سیاست میں اختلاف رائے کو اختلاف رائے پارٹی کے اندر رکھی جاتی ہے اختلاف رائے رکھنا سیاست میں کوئی عیب نہیں لیکن مفتا صاحب میرا دوست بھائی ہے میں اس کا مخالف نہیں ہوں میں نے ہم نے ورکنگ کٹھے کی ہے میری کوئی سے شکایت ہے لیکن اگر ان کو کوئی شکایت تھی مفتا صاحب کو کوئی اختلاف رائے تھے پارٹی کے فورم میں اس میں رکھتے میرے ساتھ یہاں بیٹھا ہوتا تھا میرے ساتھ رکھتا اختلاف جب آپ وزیر خزانہ بنے تو اختلاف نہیں ہے جب آپ وزیر خزانہ بنے چیف ارگنیزر مریم نواز شریف وہ سنے بہت نالا ہیں سندھ کی قیادت سے اور شاید ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ کوئی اپرومن نہیں لاسکے کوئی ایسا فیگر توڑ کے نون لکھ میں شامل نہیں کر سکتے کیا وجہ ہے مریم بی بی ہمارے چیف ارگنیزر میں میرے قاعد کے نشاری بھی ہے میاں نواز شریف کی اور میں اس کا احترام کرتا ہوں پارٹی لیڈر کے حصے سے لیکن اپنی بیٹی کے حصے سے بھی کیونکہ وہ میرے لیے نواز شریف کے بیٹی ہے حالان کہ میں اس کا کارکن ہوں اس کی شکایت بالکل صحیح ہے اس لیے کہ ہم لوگ کوئی کار کر نہیں کی اس لیے کہ ہم لوگوں کے بہات پاؤں بندے ہوئی کم سے کم میں اپنی بات کرتا ہوں سندھ میں جگہ میرا سندھ کی جو کو آپ پتہ ہیں سندھ فیوڈر سوسائیٹی ہے آپ شاید سندھ زیادہ جانتے نہیں سندھ فیوڈر سوسائیٹی کوئی بھی ہمارے سندھ کے اندر الیکٹربلز وہ ہوتے الیکٹربلز اندھی نہیں ہوتے وہ اپنے مفادات کے لڑھتے الیکٹربلز دیکھتے کہ شاہ محمد شاہ سندھ کا صدر تو ہے برابر پارٹی کا جھنڈا لے کے کھڑا آئے لیکن مجھے تو الیکشن لڑ لڑ اوپر سے سپورٹ الہمدللہ مجھے یہ حصہ جاتا ہے کہ جسی بھی وڈیرے کے گھر جاؤں گا وہ مجھے ریسیو بکرے ازت سے گاڑی پر بٹھا رہے گا یہ مجھے اپنے اوپر فقر ہے لیکن کیونکہ ہر حد بھی حلقے والے جو سیاست کرتے ہیں وہ دیکھتے میرے حلقے میں کیا ہے وہ اس لیے نہیں توڑ کے آئے ایک بات یہ اس کی بات بجا ہے اس لیے کہ ہم اوپر سے الائنس وہیں اوپر سے تو ہمارا اتحاد ہے پاکستانی پیپل پارٹی کے ساتھ اتحاد ہے اب لوگ کہتے ہیں بابا آپ کا اتحاد ہے تو جو انٹی پی پی ہے وہ تو میرے پاس نہیں آئیں گے حالق میرے سے کئی لوگوں رابطہ کیے ہیں میں کس کس صدق کے نام نام بتا ہوں کہیں تو میں نام بھی بتا ہوں میرے ساتھ علی گور مہر کا رابطہ میرے ساتھ گوسمہ کی مہر کا رابطہ میرے ساتھ اسکر علی شاہ کا رابطہ میرے ساتھ سارے سر کے جتنے جتنے الیکٹر بل سر رابطہ ہے ابھی بھی ہے لیکن میں ان کو کچھ دے بھی نہیں پا رہا شاہد صاحب یہ موجودہ الیکشن جو ہوئے ہیں بلدیاتی پیپل پارٹی کا میر بنا میر بنا ہیدر آباد میں بھی کیا کہیں گے آپ اس پہ بڑا لوگوں کو تحفظات ہیں کہ لوگوں کو موجینہ طور پہ کڈنیپ کیا گیا اور پیپل پارٹی نے اپنے میر اور میر بنایا دیکھو میں ایک کنیب والی بات میں بھی یقین نہیں رکھتا اس لیے دیکھو آپ کو یاد ہے کہ میں پیپل پارٹی کے ورکر نہیں ہوں پیپل پارٹی علی ہے جماعت پیپل پارٹی کے سرم اتحادی ہے لیکن یہاں لیکن لوکل پارٹی ہوئے ہیں میں نے بھی اسی شہر سے آٹھ یونین کانسل لی ہے آٹھ یوسیز لی ہے برے حالات میں بھی ان برے حالات کیونکہ ایم کیوں بھی ہماری اتحادی ہے لوگ اس کو بھی دیکھتے نا اس لیے اس کے باوجود بھی برے حالات میں بھی ہمیں یہاں آٹھ یونین کانسل ہمیں مل گئی اور چودہ ووٹ ابھی بھی میرے پاس ہے جو میں نے پیپل پارٹی کو دی ہے میں ارز کروں کہ ان حالات میں مجھے یہ کہ میرے پاس جماعت سلامی والے بھی مہربان مہربان ہے حافظ دوست میں بھائی بھی وہ ادھر آیا تھا پیپل پارٹی والے بھی اسی گھر پا رہے تھے ووٹ کے لیے آئے تو جنوری میں پیپل پارٹی والے آئے اس کے بعد حافظ صاحب نے آپ ہی پہتھا ہوگا تلت ہوگا پریس کانفرنس میں تو حافظ صاحب نے کہا میرے ایک تجوی دی کراچی بہت برے حالات ہو کراچی میرا شہر دل دکھتا ہے میں نے ان کو ارز کیا کہ کوئی راستہ نکالیں کہ ایسا کریں کہ ہم آپ پس بل کے چلے کوئی دنگا مشتی نہ ہو جگڑا نہ ہو شہر کام نمان بھی خراب نہ ہو شہر کی دولمنٹ بھی خراب نہ ہو انہیں کہ شاہ صاحب کیا پریس کانسور کھلا کہ شاہ محمد شاہ پر اعتماد ہے ہم ان کو اجازت دیتے کہ وہ بارچیت کریں برج بڑھے یہ ان کے مہربان ہی یہ بڑی مورے یہ بات میں پیپل پارٹی والوں سے کہی پاکستان پیپل پارٹی نے مصابت جواب دیا انہیں کہ ہماری بیتھاری آپ کو ہیں صحیح یہ آئے میرے گھر پر اس نے کہا سیاد صاحب اگر آپ سے تو ہم کوئی راستہ نکالو کچھ لیں گے کچھ دیں گے پیپل پارٹی بھی کہتے ہیں ہمیں میر چاہیے وہ بھی کہتے ہیں ہمیں میر کہتے ہیں میں نے کہا کوئی راستہ نکالتے ہیں جب ڈٹے رہے دوشی نہیں دیتا اگر ہم ایگو نے بنتے ایگو ہے نایت پرستی اگر انایت نکالتے ہم وسیل وسیل کلب ہو تو سب کچھ ہو سکتا عام انتقابات وقت پہ دیکھ رہے دیکھ بلکل عام انتقابات آکٹوبر مہوں گے آکٹوبر کے انڈ میں ہو نوم بر کے فس میں ہو جائے تو ملک کی اور عوام کی خدمت بلکل کی جا سکتی ہے لیکن اگر اسی طرح رہے تو پھر نقصہ نہیں ہوتا ہے ملتے ہیں مزید ویلوگ کے ساتھ دیکھتے رہیے ایسی نیوز اللہ نگے بار